بسم اللہ الرحمن الرحیم کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں اور آل عمران کا مطالعہ کر رہے ہیں اس میں حج کی فرضیت بیان ہوئی ارشاد ہوا اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں پر فرض ہے کہ اللہ کی گھر کا حج کریں وہ لوگ جو کہ وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہیں فَمَا يَوْمَنْ كَفَرَ جس نے کفر اختیار کیا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ تو اللہ تعالیٰ تمام جہانوں سے بے نیاز ہے اب حج کی فرضیت کا ذکر ہو رہا ہے ایمان کا ذکر تو نہیں ہو رہا توحید کا رسالت کا آخرت کا ذکر تو نہیں ہو رہا عقائد تو بیان نہیں ہو رہے حج کو فرض قرار دیا جا رہا ہے تو مطلب یہ ہے وَمَنْ كَفَرَا اس نے کفر کیا کس نے کفر کیا جو حج پہ استطاعت ہونے کے باوجود نہ گیا اس کے لیے لفظ استعمال ہو رہا ہے وَمَنْ كَفَرَا کفر اختیار کیا کافر ہو گیا معلوم یہ ہوا کہ وہ شخص جو کہ حج کر سکتا ہے اس کی استطاعت میں ہے لیکن وہ نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نزدیک کفر کر رہا ہے یہاں ایک اہم بات ہمیں معلوم ہوئی اور وہ یہ کہ ایمان کا عملی تقاضہ اور عملی شہادت جو ہے وہ عمل صالح ہے یعنی وہ شخص جو دعوت و ایمان کا کرے اور اللہ تعالیٰ اس کو کہے حیار الصلاح حیار الفلاح اور وہ اللہ کی دعوت پہ جانا مناسب نہ سمجھے تو وہ عملاں کفر کر رہا ہے یہی بات ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم من ترک صلاة متعمدن فقد کفر جس نے جانبوچ کے نماز چھوڑ دی اس نے کفر کا راستہ اختیار کیا یہی بات زکاة کی ہے اب جن لوگوں نے سیدنا ابو کا صدیق رجی اللہ تعالیٰ عنہ زمانے میں زکاة دینے سے انکار کیا تھا تو ان کو سیدنا ابو کا صدیق نے اتباہ صحابہ نے مرتد قرار دیا کافر قرار دیا وہ لوگ نماز پڑھتے تھے وہ لوگ حج پہ آتے تھے وہ لوگ روزے رکھتے تھے وہ لوگ بقیہ تمام عامال کرتے تھے ایک زکاة پہ آکھ کے اٹک گئے تو ان کو کافر قرار دیا گیا بالکل یہی صورتحال حج کی بھی ہے کہ ایک شخص عملاں اس سے روگردانی کرتا ہے تو وہ عملی طور پر کفر میں مبتلا ہے یہی وجہ ہے کہ ہم قرآن مجید میں دیکھتے ہیں تقریبا 35 جگہوں پر دیکھتے ہیں کہ ایمان اور عمل سالح کا ذکر ساتھ ساتھ آتا ہے والعصر ان الانسان لفی خسر اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات آمنوا وعملوا صالحات تقریبا 35 کے قریب قریب اکٹھے آیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ایمان ہو تو عمل سالح اس کا ایک فطری اور لازمی نتیجہ ہے اور اگر عمل سالح نہیں ہے تو پتہ چلے گا کہ ایمان یا تو ہے ہی نہیں اور اگر ہے تو برائے نام ہے اس لیے کہ ایمان وہ ہوتا ہے جسے ہم خود کمالیں وہ ہمارا ذاتی شعوری عمل ہوتا ہے وراستی چیز نہیں ہے ہماری مصیبت یہ ہے کہ ہم میں سے 99 فیصد لوگ مسلم زبائی برت ہیں وہ اس لیے مسلمان ہیں کہ مسلمان کے گھر پیدا ہو گئے ہیں وہ مسلمز بائی چانس ہیں بائی برت ہیں بائی چوائس نہیں ہیں کسی شعوری عمل کے تحت کسی حق کی تلاش میں پھرتے پھراتے اسلام قبول کرنے کی نوبت نہیں آئی ہے تو صورتحال یہ ہوئی کہ ایمان اور عمل سالح ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں اگر عمل سالح ایمان کی شہادت نہیں دیتا ہے تو ایمان کا وجود مشکوک ہے آگے عمل سالح اور تقوی اور پھر ملت کا آپس کا اتحاد اس سلسلے میں جو آیت مبارکہ ہمارے سامنے آ رہی ہے بلکہ آیات مبارکہ ہیں میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کا ترجمہ آپ کے سامنے پڑھوں یوں شروع ہوتی یا ایوہ الذین آمنوا تقو اللہ حق تقاتی وَلَا تُمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُمْ مُسْلِمُونَ آئے لوگو جو ایمان لاؤ آئے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو تقوی اختیار کرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلم ہو اور اطاعت گزار ہو بہت یہ موت تو اپنے برس کی چیز نہیں ہے کہ اب موت آئے اور اب نہ آئے یہ تو ہماری چوائس نہیں ہے لیکن یہی حکم یہی ہو رہا ہے کہ دیکھو موت نہ آئے آئے تو اس عالم میں آئے کہ تم اطاعت کی حالت میں ہو مطلب یہ ہے کہ پوری زندگی اطاعت میں گزار دو جب چاہے وہ موت اطاعت کر دے اطاعت کے عالم میں موت آئے اور فرما ہے تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَعُونَ وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو فرقہ فرقہ نہ بنو عزیزہ میگرامی ایسے ہی ہے جیسے ہم کشی سے کہتے ہیں بچے سے کہ بیٹے محنت کر اور کامیاب ہو جاؤ اب یہ دو الگ الگ حکم نہیں ہیں مطلب یہ اگر محنت کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے محنت کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ بیٹے دوائی کھالے اور بس صحت مند ہو جاؤ ان دوائی کھالے تاکہ تم صحت مند بن جائے یہاں وہی صورت حال ہے وَعَتَسِمُوا بِحَبْ لِلَّهِ جَمْيَعَةً تو تم سب اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو وَلَا تَفَرَّقُوا تاکہ تم فرقہ فرقہ نہ بنو معلوم یہ ہوا کہ فرقہ بننے کا تفرقہ میں پڑھنے کا سب سے پہلا سب سے بنیادی سب سے بڑا سبب یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی اس رسی کو اس قرآن مجید کو مضبوطی سے نہیں تھاما ہم نے اس کو پڑھائی کب ہے اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ پڑھنے سے پہلے اعوذ باللہ پڑھو شیطان سے اللہ کی پناہ میں آجاؤ اس کی سب سے بڑی سٹریٹیجی یہ ہے کہ ہم اس کو پڑھیں ہی نہیں اور پڑھیں تو بغیر سمجھے پڑھیں اس پر کبھی غور و فکر اور تدبر نہ کریں شیطان قرآن کہتے ہیں افلا یا تدبرون القرآن تم قرآن پہ تدبر یہ لوگ تدبر نہیں کرتے ہم علا قلوب ان اقفال ان کے دلوں پہ قفل پڑے ہوئے ہیں تو فرمایا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو یہ تھام لوگے تو ایک ایسی بنیاد تم سب لوگوں کو مل جائے گی کہ سب کے سب متحد ہو جاؤ گی اور اللہ کی رسی کو اگر تم نے مضبوطی سے نہ تھاما اور اللہ کی کلام کو نہ سمجھا نہ جانا نہ مانا تو بکھر جاؤ گے منتشر ہو جاؤ گے فرقہ فرقہ بن جاؤ گے تمہیں سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقہ میں نہ پڑو یہاں سے یہ بھی معلوم ہوا کہ دو باتوں کا ہمیں حکم دیا گیا ایک تقوی اور تقوی کی شکر ہے اعتصام بحبل اللہ المتین اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لینا آہ نتیجہ اتحاد وحدت ملک یہ دو ارسول ہیں ہماری ترقی کے تقوی اختیار کریں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں اختلافات ختم کر دیں اور خط بخط 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 ہو جائیں گے اگر متقی ہوں گے اللہ سے اخلاص ہوگا اللہ کی رسی کو سب تھام لیں گے اختلافات ختم ہو جائیں گے اتحاد ہو جائے گا آگے فرماتے ہیں اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے تم میں کچھ لوگ تو ایسے ضرور ہی رہنے چاہیے جو نیکی کی طرف بلائیں بھلائی کا حکم دیں اور برائیوں سے روکتے رہیں جو لوگ یہ کام کریں گے وہی فلاح پائیں گے کہیں تم ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے میں نے کل ارز کیا تھا کہ اختلافات میں پڑھنے کی دو وجہیں ہوتی ہیں ایک تو قرآن نہ پڑھیں اللہ کے رسی کو مضبوطی سے نہ تھانے دوسرے کچھ لوگ جن کے پاس علم ہو وہ بغیم بینہم سرکشی مبتلا ہو کے لوگوں کو آپس میں پھارنے پر تیار ہو جائیں فرمایا کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو فرقوں میں بٹ گئے اور کھلی کھلی واضح ہدایات پانے کے بعد پھر اختلافات میں مبتلا ہوئے جنہوں نے یہ روش اختیار کی وہ اس روز سخت سزا پائیں گے جبکہ کچھ لوگ سرخ روح ہوں گے اور کچھ لوگوں کا موں کالا ہوگا جن کا موں کالا ہوگا ان سے کہا جائے گا کہ نعمت ایمان پانے کے بعد بھی تم نے کافرانہ رویہ اختیار کیا اچھا تو اب اس کفرانے نعمت کے سلے میں عذاب کا مزا چکھو رہے وہ لوگ جن کے چہرے روشن ہوں گے تو ان کو اللہ کے دامن رحمت میں جزا ملے گی ہرمیشہ وہ اسی حالت میں رہیں گے یہ اللہ کے ارشادات ہیں جو ہم تمہیں ٹھیک ٹھیک سنا رہے ہیں کیونکہ اللہ دنیا والوں پر ظلم کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا زمین و آسمان کی ساری چیزوں کا مالک اللہ ہے اور سارے معاملات اللہ ہی کے حضور پیش ہوتے ہیں اب دنیا میں وہ بہترین گروہ تم ہو جسے انسانوں کی ہدایت و اصلاح کے لیے میدان میں لایا گیا ہے تم نیکی کا حکم دیتے ہو بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لگتے ہو عزیزانِ گرامی انبیاء کی آمد کے سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے اب ہم لوگ آپ سب لوگ یہ امت محمدیہ علی صاحبہ الصلاة والسلام یہ امت تمام انبیاء کی جانشین ہے وہ کام جو ایک نبی کے بعد پھر دوسرا نبی آکے کرتا تھا پھر اس نبی کے بعد اور نبی آکے کرتا تھا اللہ تعالیٰ بھیجتے چلے جاتے تھے وہ سلسلہ تو ختم ہو گیا ہے اس کی ہم آگے تشریح کریں گے کہ کس طرح سے اور کیوں ختم ہو گیا ہے لیکن بہرحال انبیاء کا سلسلہ تو ختم ہو گیا آپ نے دیکھ لیا کہ ڈیڑھ ہزار سال کے بعد ڈیڑھ ہزار سال کی مدد گزر گئی کوئی نبی نہیں آیا کوئی نبی نہیں آیا تو یہ کارِ نبوت کون کرے گا یہ تو آپ کو کرنا ہے یہ تو مجھے کرنا ہے یہ تو سب کو کرنا ہے اس لیے فِمَا يَكُنْ تُمْ خَيْرَ اُمَّتِمْ اب اس دنیا کی بہترین امت تم ہو اُخْلِجَتْ لِلْنَّاسِ تمہیں لوگوں کے لیے میدانِ کار میں نکال دیا گیا ہے میدان میں لائے گیا ہے تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دو تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَدَّنْهَوْنَا عَنِ الْمُنْقَ وَتُأْمِنُونَ بِاللَّهِ تم نیکی کا حکم دیتے ہو نیکی کو نافذ کرتے ہو برائی سے روکتے ہو اور یہ سب کام ایمان کی حالت میں اللہ کے محبت میں سرشار ہو کے اللہ کے رسول کی محبت میں دوب کے تم یہ کیا کرتے ہو اس لیے تم خیرِ امت ہو معلوم ہوا کہ خیرِ امت اسی وقت بنیں گے جبکہ یہ تین صلاحیتیں موجود ہوں گی ایمان پہلے کوئی ایمان یہ تین کا معنی ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جیتنا ہے خود کرنی ہے وہاں سے لینی ہے اور پھر اس محبت کے نشے میں آکے میدانِ کار میں اترنا ہے تعمرونا بالمعروف و تنہونا نیکی کا حکم دینا ہے برائی سے روکنا ہے آگے ارشاد فرماتے ہیں اگر اہلِ کتاب ایمان لے آتے اور تمہاری دعوت پر لبیک کہتے تو انہی کے حق میں بہتر ہوتا ناظرین یہ بات کہنے کے بعد آگے جو بات کہی جا رہی ہے وہ بہت پرمانہ ہے اور پرمغز ہے کہ ہم تمہیں میدان میں لے آئے تمہارے ذمہ یہ کام ہم نے لگا دیا کہ تم نیکی کا حکم دو برائی سے روکو اب کیا یہ تمہاری تبلیغ تمہاری دعوت صدابہ سہرہ ثابت ہوگی اجسہ پہلے دعوت و تبلیغ سے پہلے جو بات بتائی وہ یہ کہ خود تقویٰ اختیار کرو اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اتحاد اور وحدت کی نعمت اختیار کرو اپنی اصلاح کر لو تقویٰ اور قرآن کو تھامنے سے اور اتحاد کے ذریعے سے اپنے دلوں کو جوڑنے سے اپنی صفحیں درست کر لو تقویٰ اور قرآن پہ عمل کرنے کے ذریعے سے اپنی ذاتی اصلاح کر لو اس کے بعد پھر دعوت و تبلیغ کے ذریعے سے پوری انسانیت کی اصلاح میں لگ جاؤ اور اب جب تم ایسا کر لوگے تو اللہ کی طرف سے ایک بشارت ہے اور وہ بشارت یہ ہے کہ تم ہی سر بلند ہوگے لَا تَحِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا اَنْتُمُ الْعَالَوْنَ تم نے تقویٰ اختیار کیا ہوا ہے اعتصام به حبر اللہ المتین کیا ہوا ہے اپنی صفحوں کو تم نے جوڑا ہوا ہے سیدھا رکھا ہوا ہے دلوں کو جوڑا ہوا ہے وحدت و اتحاد کی نعمت حاصل ہے پھر شکست نہیں ہو سکتی تیر کوئی نقصان پہ نہیں ہو سکتا دیکھئے قرآن مجید میں کتنی خوبصورتی سے یہ بات کہی گئی ہے اور ناظرین پورا قرآن مجید پیس اف لٹرچر ہے لیکن میں ان لوگوں سے جن کو اللہ تعالی نے کچھ اس نعمت سے سرشار کیا ہے کہ وہ عدبی ذوق رکھتے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ ان آیات کو عربی میں ذرا غور سے پڑھیں ترجمہ تو ممکن نہیں ہوتا لیکن بارحال ترجمہ سے بھی ہم کچھ گزارہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پہلے تو یوں کہا یا ایوہ اللہزین آمنوا لا تأکل ربا اضعاف مضعافا اس لیے کہ حلال ہی نہیں کھایا سود کھانے لگ گئے حرام کھانے لگ گئے تو تقوی تو رہا نہیں تقوی نہیں ہوگا تو قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا قرآن اس کو مضبوط تھام نہیں سکو گے تو بکھر جاؤ گے وحدت و اتحاد نہیں رہے گا اس لیے اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری صفحہ میں اتحاد ہو تو حلال کھاؤ یا سود وہ چھوڑ دو ناظرین میں نے کل سود پہ گفتگو کی لیکن مجھے احساس دلایا گیا کہ میں نے سود کے موضوع کو گول کر دیا تشریح نہیں کی اور یہ آج کا تقاضہ ہے یہاں یوں ارشاد فرمایا گیا آگے میں اس موضوع کی طرف پلٹوں گا جو ابھی میں نے شروع کیا ہوا ہے کہ آئے لوگوں جو ایمان لائے ہو یہ بڑھتا اور چڑھتا سود کھانا چھوڑ دو اور اللہ سے ڈرو امید ہے کہ فلاح پاؤ گے یہ میں پوری آیات پڑھوں گا لیکن میں سود کے بارے میں چند اشارات آپ کے خدمت میں ارز کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی تم نے سود کا متبادلی کیا دیا ہے کہ آج کن کہتے ہو کہ سود نظام ختم کر دیا جائے ارے بھائی سود نظام کو شروع ہوا کتنا عرصہ ہوا جمعہ جمعہ آٹھ دن کی پیدائش اس سے پہلے پوری دنیا میں سود نظام نہیں تھا سود لیا جاتا تھا دیا جاتا تھا سلسلہ چلتا تھا لیکن یہ دیکھئے کہ ہم نے اس دنیا پر ہزار سال حکومت کی ہے اس میں تجارت قومی بھی تھی بین الاقوامی تجارت بھی تھی ہم سود لیتے رہیں سود دیتے رہیں بینکنگ نہیں ہوتی تھی اس زمانے میں سٹیٹ انشورنس نہیں ہوتی تھی کیا تھا وہ نظام کیا ہم پڑھنے کے تکلیف گوارہ نہیں کر سکتے اور سنی یہ بات کہنا آج کا سب سے بڑا جھوٹ ہوگا کہ سود کا متبادل نظام اہلِ علم نے پیش نہیں کیا اہلِ علم نے بھی پیش کیا ہے اور ان لوگوں نے بھی پیش کیا ہے جنہیں حکومت نے یہ ذمہ داری دی آپ یہ دیکھیں کہ انیس سو اسی کے اندر اسلامی نظریاتی کونسل حکومت پاکستان کی طرف سے بہین کرتا انہوں نے سود کے متبادل نظام پہ ایک خوبصورت ریپورٹ شائع کر دی ہے پڑھنا ہی آپ نہ چاہیں تیرا ہی دل نہ چاہے تو باتیں ہزار ہیں وہ میرے پاس تو ریپورٹ موجود ہے میں نے تو وہ نکالی مجھے تو حکومت نے دے دی اور لوگوں سے کیا حکومت نے چھپا رکھی کیا پابندی اس بات پہ آئے ہیں ان لوگوں پہ جو کہ سود کے بارے میں غور و فکر کرنے والے ہیں کیا پابندی آئے دے کہ اس ریپورٹ کو نہ پڑھا جائے ہماری حکومت نے اس متبادل نظام کو پیش کر دیا ہے دنیا بھر کے علماء نے پیش کیا ہے لیکن میں اس ملک کی حکومت کو مبارباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے متبادل نظام پیش کیا ہوا ہے خود اسلامی نظریاتی کونسل نے پیش کیا ہوا ہے ان کی انیس سو اسی میں یہ ریپورٹ شائع ہو چکی ہے اب اگر ہمارا طالب علی ہمارا بیوروکریٹ ہمارا ایکانومسٹ یا ہمارا قانون ساز اس ریپورٹ کو نہ پڑھنا چاہے لائبریری میں جا کے نہ دیکھنا چاہے تو اس میں تو اسلامی نظریاتی کونسل کا بھی قصور نہیں ہے اس میں تو حکومت کا بھی قصور نہیں ہے ہاں نافذ کرنے والے اداروں کا قصور ہے کہ انہیں اس معاملے میں زیادہ سنجیدگی اختیار کرنی چاہیے اور سود کے بارے میں ایک سوال میں آپ کے سام میں پیش کرتا ہوں خدا کے لیے اس پہ غور کر لیجئے میں اطلاعان ارز کرتا ہوں کہ اس وقت دنیا کی امیر ترین قوم مسلمان ہے دنیا کا سب سے امیر ترین انسان مسلمان ہے سب سے امیر ترین ملک مسلمان ہے جو ذرائع تیل کے مادمیات کے ذرات کے مسلمانوں کے پاس ہیں کسی اور قوم کے پاس نہیں ہے اور ایک سخت بات میں آپ سے کرتا ہوں اس پہ غور کیجئے گا اس کی میں تشریح یہاں فی الحال نہیں کہوں گا اسلامی ممالک کی جو دولت اور سروت سود پہ دی گئی ہے وہ بلینز اور ٹریلینز اور ملٹی ٹریلینز میں ہے اور یورپ اور امریکہ کے بینکوں میں ہے میں صرف ایک سوال پوچھتا ہوں اگر یہ دولت سود پہ نہ دی جاتی اس کو پروپرلی انویسٹ کیا جاتا ہوں کہیں بھی انویسٹ کیا جاتا ہوں تو آج کوئی ملک بھی خاص طور پر کوئی اسلامی ملک غریب نہ ہوتا ہماری غربت کا واحد سبب سود کی لانت میں پڑنا ہے یہ تیل کی دولت کہاں جا رہی ہے مغرب کے بینکوں میں اور وہاں سے سود ملتا ہے اس پہ ہم گزارہ کرتے ہیں اس دولت سے وہ ہمیں پندرہ فیصد سود دیتے ہیں لیکن اس سے جو اسلحہ بناتے ہیں اس پہ وہ ایک ہزار فیصد منافع لیتے ہیں ایک ہزار میں سے پندرہ ہمیں دے دیتے ہیں اور نو سو پچاسی خود رکھ لیتے ہیں اتنی سی فیکشن فگرز ہماری سمجھ میں نہیں آسکتی تو ہم سے بے وقوف اور کون ہوگا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين اے اللہ پاک قیار نبی پاک کے سبقے میں ہمیں قرآن کریم پڑھنے اس کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق اطافرہ اے اللہ پاک پاکستان کو اپنے حفظ عمان میں رکھ اور اس کی حفاظت فرما اور ہمارے والدین اہل و ایال و تمام مسلمان مردوں اور عورتوں کو بخش دے آمین